تو جمہو کے سارے پترکار، سارے میڈیا گنڈ، سارے یوٹیوبرز، سارے پوڈکاسٹرز، سارے کانٹینٹ کریئیٹرز آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے میں پوری کشمیر، دا کشمیر فائلز کی پوری ٹیم اس سے جڑے اس کے سارے فینس، اس کے سمرتک ان سب کے بہاپ پہ آپ سے بات کر رہا ہوں دا کشمیر فائلز یہ فلم دوہزار اٹھرہ میں بننی شروعی تھی اور اب دوہزار بائیس میں یہ ریلیز ہو رہی ہے اس میں چار سال کی کڑی محنت کا ریسرچ ہے، کڑی محنت جب لوگ کہتے ہیں تو وہ کڑی محنت سے مطلب ہوتا ہے شوٹنگ کیسے کی، کیسے فلم بنی لیکن اس میں شوٹنگ تو سب سے آخر میں ہوئی اور وہ اس کا سب سے چھوٹا حصہ ہے اگر میں بولوں تو شوٹنگ تو شاید دس پرسنٹ حصہ ہے اس کا پوری فلم کی جو یاترہ ہے یہ بڑی عجیب و گریب ہے اور بلکل الگ ہے چونکہ صرف یہ فلم ہے آپ تھیٹر میں دیکھنے والے ہیں اس لیے اس کو صرف فلم سمجھ لینا کہ یہ بولیوڈ کی ایک اور فلم آئی ہے وہ بلکل بہت بڑی گلتی ہے یہ ایک ایسی داستان ایک ایسی کہانی آزاد بھارت کا ایک ایسا کلنک جس کے ست کو آج تک کوئیسی نے بھی فلمی پردے پہ لانے کا پریتن بھی نہیں کیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے یہ پریتنے کیوں کیا ایسا نہیں ہے کہ میں پیدا ہوا تھا میں نے سوچا تھا میرا سپنا ہے ایک دن میں کشمیر پہ فلم بنا ہوں لیکن جب پلوی جی اور ہم لوگوں نے تیع کیا کہ ہم اپنے پروڈکشن میں اس طرح کی کہانیاں بنائیں گے جن کو جنرلی اور کوئی بناتا نہیں ہے اور بھارت کی کہانیاں جو کامپلیکس کہانیاں ہیں جنہیں بنانے سے لوگ ڈرتے ہیں جن کے لیے پیسے نہیں ملتے یا جن کو ریلیس کرنے میں سمسیا جاتی ہے اس کا کارن یہ تھا کہ سب لوگ ڈر کے مارے بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جو بتاتے نہیں ہیں آپ کے جمہو کے ہی اتنے سارے ایشیوز ہیں ڈوگرا کمیونٹی کے اوپر آپ نے آج تک کوئی فلم دیکھی ہے جب شوری کی بات چلتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جنرلی ہم لوگ صرف راجستان کے باہر ہی نہیں نکلتے پر ڈوگرا کمیونٹی کا جو سیکریفائیس ہے ان کا جو ایک یوگدان ہے جو ان کی قربانی ہے اور وہ چھوڑی اور آج کے وقت میں بھی جب جمہو اور کشمیر کی بات ہوتی ہے تو بمبئی میں سب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جمہو میں ابھی جا رہے ہو برف بہت ہوگی لوگوں کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ جمہو کشمیر میں جمہو میں برف نہیں گرتی ہے کشمیر میں گرتی ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ ہماری فلموں اور میڈیا نے ہمیشہ ایسا کچھ ایک جنرلائزیشن کیا ہے تو اس کو توڑنے کے لیے کشمیر میں انیس سو نبے میں جو جینو سائیڈ ہوا تھا جس کو نرسنگھار بولتے ہیں یہ فلم اس کا سطح ہے جو کی پورے وشم میں جتنے بھی اس نرسنگھار کے پیڑک لوگ فیلے ہوئے ہیں ان سب لوگوں کے انٹرویوز ویڈیو پر ریکارڈ کر کے جمہو شہر میں جو پرانے ڈیویجنل کمیشنرز ہیں یا جو پولیس کے چیف ہوا کرتے تھے یا پولیس میں اس وقت تھے کل آئے بھی تھے کچھ لوگ سکریننگ میں آپ نے دیکھا ہوگا ان سب لوگوں کے لمبے لمبے انٹرویو کر کے جس میں کل آپ نے ڈی سی پی صاحب آئے تھے ڈی جی پی آئے تھے ان سے بقایہ صاحب جگمہن صاحب ایسا کوئی نہیں ہے ادھر اس پخش کا بھی اس پخش کا بھی تو کشمیری پنڈت کمیونٹی جو ہے پیڈت ان کے گورنمنٹ آفیسرز کے ہسٹورینز کے جو لوگ اس سبجک کے ایکسپرٹ سے ان کے اس کے علاوہ کشمیر ویلی میں جو آج کے کشمیری مسلم ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں ان سب کے یوت کے ان سب سے لمبے لمبے ویڈیو ساکشات کار کرنے کے بعد اس فلم میں جو اصلی سچ تھا اس کو اکتار میں پیرویا گیا ہے یہ وہ فلم ہے اس کے بعد یہ فلم جب ریلیس کرنے کی بات آئی کووڈ کا بھی وقت چل رہا تھا تو اس کو امریکہ میں 2019 میں جب 370 ہٹایا گیا تھا تو اس وقت امریکہ میں ایک فری کشمیر کی کیمپین چلی تھی اور اس کی وہاں پہ بڑی بڑی ہورڈنگ لگی تھی تب ہم نے تیہ کیا کہ اس فلم کو امریکہ میں دکھانا ضروری ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد پہلی بار سینما کے اتحاس میں کیپٹل ہل جو وہاں کی پارلیمنٹ جیسی ہے جو ورلڈ کی سب سے پاورفل جگہ ہے ڈیموکرسی کی وہاں پہ اس فلم کے لیے میرے اور پلوی جی کے لیے کانگریشنل ریسیپشن رکھا گیا جس میں وہاں کے کانگریسمن سینٹرز کو بولنا پڑا کہ یہ ایک دنیا کی سب سے بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے اور یہ ایک ایکسیڈس نہیں بلکہ ایک جینوسائیڈ ہے یہ جو چینج آف جارگن ہے یہ ایک فلم نے کر کے دکھایا اور لاسٹ میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں ہمیشہ کشمیر کا پورا نقشہ نہیں دکھایا جاتا ہے جو ہندوستانی بچے ہیں ان تک نے پورا نقشہ نہیں دیکھا ہے پر اس بار پہلی بار اس فلم کو جو جو دیکھتا گیا وہ اس کے فینس اور سپورٹرز ان لوگوں نے پیسے اکھٹے کر کر کے اس سال چھبیس جنوری جو گنٹن تردیوس ہوتا ہے بھارت کا اس دن ٹائم سکوئر جو ورلڈ کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی اور پرتشتت ایڈوٹائزنگ کی جگہ ہے نیو یورک میں وہاں پہ اس بار چھبیس اور ستائیس جنوری کو پورا کشمیر کے نقشے کے ساتھ کشمیر فائلز کا وہاں پہ بینر لگایا گیا جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے یہ فلم کل ہم نے جمہو میں دکھائی ایک بہت پیڑا اور درد کا ٹائم تھا وقت تھا لوگ بہت زیادہ بھاوق تھے اور ان سب کو ہیلنگ کی پروسس شروع ہوئی ہے اور جو یہ ہیلنگ کی پروسس جو کشمیری پندٹ کمیونٹی میں شروع ہوئی ہے یہ جسٹس نیائی کی طرف پہلا قدم ہے دوسرا یہ فلم دیکھنے کے بعد لوگ کشمیر کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ پورے بھارت کی ایک جھٹ ہو کے بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو لوگ سوچتے تھے کشمیر کہیں کونے میں جمہو کشمیر ایک ہے وہ ایک بھاونہ ختم ہو رہی ہے لوگ اس فلم سے جڑ رہے ہیں اور بھارت کی اکھنڈتہ پہ پھر سے پناہ ہمارا وشواز بڑھ رہا ہے یہ اس فلم کا ایک اور بہت بڑا چیز میں میرا ماننا یہ ہے کہ دیموکرسی میں سرکاریں کبھی بھی سسٹم کو نہیں چلاتی ہیں یہاں کی ڈوگرا کمیونٹی ہو گئی کشمیری پنڈت کمیونٹی ہو گئی ان لوگوں کا ووٹ بینک کی کوئی چنتہ کرتا نہیں کیونکہ یہ بہت بڑے ووٹ بینک ہیں نہیں لیکن اب جیسے یہ فلم ہے یہ فلم ایک آواز بنتی ہے جب یہ آواز بنتی ہے تو سرکار بھی اس کو سنتی ہے اور اب میں نے تو فلم منا دی اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں لیکن جب لوگ اس کو دیکھنے کے بعد وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے لوگ بات کریں گے چرچہ ہوگی تب سرکاریں نوٹ کرتی ہیں ہاں بھئی یہاں پہ اگر کچھ گربل کیا تو ووٹ جائے گا جب یہ ڈر پیدا ہونے لگتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو اور ووٹ جائے گا تب بڑی سے بڑی سرکاریں طاقتور سے طاقتور سرکاریں گھٹنے پہ گھٹنے ٹیکتے جی ہاں ہمارے پر کئی پی آئی ایل ابھی ہوئی ہیں کئی ساری کمیونٹیز ہیں جو یہ بات کر رہی ہیں ایک بہت بڑا تپکہ ہے جو میڈیا کا وہ اس کو سامنے نہیں لانے دی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ چوبیس گھنٹے تو کشمیر 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 کا جب نام آتا ہے اس کے اوپر رات کو ایسے ایسے لوگوں کو بلا کے ڈیبیٹ کرتے ہو جو کبھی کشمیر گئے بھی نہیں جن کا کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جن کی کوٹھیاں جور باغ میں ہیں ساؤڈ ڈیلی میں ساؤڈ ڈیلی میں ہیں جو جانتے بھی نہیں کہ جمہو میں برپ گرتی ہے کی نہیں گرتی ہے جن کو یہ بھی نہیں پتا ہے بیشنو دیوی پنجاب میں ہے کی کشمیر میں ہے وہ ان لوگوں کو بیٹھال کے آپ گھنٹوں گھنٹوں چلاتے ہو ایسے کرتے ہو جیسے کی کشمیر اگر بھارت کا کھن بھاگ نہیں بنا تو آج ایسا آپ کے گھر میں ماتم ہو جائے گا اور آج ایک فلم جب بنی ہو سچائی کو سامنے لاری ہے تو آپ کیوں نہیں اس کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں تو اس کا قارن یہ ہے کہ اس فلم کی چرچہ کرتے ہی ساتھ ان کا پاکھنڈ پورا کھل جاتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے دوسری بات جہاں تک یہ شیعہ کمیونٹی اور دوسری جو کمیونٹیز ہیں یہ لوگ جو پی آئی اے لارے ہیں اس کا قارن یہ ہے کہ ان کو سچ پتا ہی نہیں ہے ان کو اپنا ہی سچ نہیں پتا ہے اگر ان کو سچ پتا چل جائے اپنا خود کا تو شاید وہ سب ہمارے پیچھے ہاتھ لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں سب کو برین واش کر دیا گیا ہے تو اس قارن یہ پی آئی اے لارہی ہیں لیکن جب ہم اس یاترہ میں اترے تھے ہم اور پرلوی جی تو ہم یہ سوچ کے اترے تھے کہ اس میں جو بھی مصیبتیں آئیں گی ہم اس کے سامنے اس چنوٹی سے لڑیں گے اور ابھی بھی لڑی رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کے لئے ہمارے ساتھ کوئی تنتر اور کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے آپ نے اور بھی بولی ووڈ کے لوگوں کے انٹرویوز کیوں گے تو ہم ایک خود ایک مشن کو لے کے یہ رڑائی لڑیں پانچ سات لاکھ جو کشمیری پندیٹ کمیونٹی ہیں ان کو میں نے تو نہیں کشمیری سے بھگایا ہے جو بھگانے والے وہی پی آئی ایل کر رہے ہیں یہ ایک تو ہاتھ سے بھری بات ہے اس کا جواب بھی میں کیسے دوں یعنی یہ اس کا جواب بھی کیسے دوں اگر ٹیررسٹری مجھ سے سوال پوچھنے لگیں گے کہ آپ شانتی کیوں اس تھاپت کر رہے ہیں تو پھر یاسین ملک جی بولتے تھے کہ آج کا موڈن گاندھی میں ہوں تو ٹھیک ہے موڈن گاندھی ہیں تو پرائیم نسٹر کے گھر پہ انہیں بلایا جاتا ہے میں تو اس دیش کا میں تو دیش کو چلاتا نہیں ہوں بولی ووڈ کو میں تو چلاتا نہیں ہوں تو یہ سوال تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے جو نہیں بنا رہے تھے میں نے تو بنائی اب میں اس کا جواب کیوں دوں وہ کیوں نہیں بنا رہے تھے چھتیس سکھ چھتیس سردار لوگوں کو کشمیروں مار ڈالا تھا تو آپ جب کوئی اگلی بار پنجابی فلمیں کر رہے ہیں اسے پوچھئے وہ کیوں نہیں بنا رہے ہیں سبجٹ پر فلم آپ بھی بولی ووڈ کا حصہ ہوئی میں نہیں ہوں میں بلکل میں بولی ووڈ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہاں جو میں ہوا ہوگا کچھ جیسے سب کو لگتا ہے اور بہت غلط ہے اور سب لوگ اس کی بات کرتے تھے لیکن جب مجھے پتا چلا ہے اس کا ستے تو مجھے لگا کہ اس بارے میں فلم بنانی چاہیے کہانیاں وہی کی وہی ہیں دیکھئے ایک نیکسل سے جسٹیفائی کرنا اس کے ساتھ سمپتی رکھنا ایک ٹیررسٹ کو جسٹیفائی کرنا اس کے پہلے ہم ڈاکووں کو جسٹیفائی کرتے تھے پھر ہم لوگ سمگلرز کو کرنے لگے پھر ہم نیکسل لوگوں کو کرنے لگے ابھی ٹیررسٹ لوگوں کو کر رہے ہیں کچھ دنوں بعد آپ دیکھئے گا کہ ہم جو اگر ایشور نہ کرے ایسا ہو لیکن وشو میں سمجھے یودھ کی سمباب نہ ہے اور بڑھی تو آپ لکھ کے لے لیے جو کی اس میں دوشی ہوگا اسی کوئی سمپتی کے ساتھ فلمیں بنے گی تو یہ اُلٹا راستہ جو ہے اس پہ تو چلنا بند نہیں ہوا ہے تیکنالوجی جب وہ چینج ہوئی ہے میں کوشش کی ہے کہ میں الگ الگ کیلکٹرز میں بھا ہوں اور بہت ریالیسٹک فلمز کروں جو لوگوں سے کنیکٹ ہو سکے اس لیے میں نے یہ فلم چوز کی کیونکہ یہ فلم آج کی فلم ہے آج کی یودھ کے اندر جو کنفیجن چل رہا ہے یا فرسٹیشن چل رہی ہے سچویشنز کو لے کر وہ بہت کلیریٹی سے سب کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ سر نے بہت بار بولایا کہ ہم ہیمینیٹی کی بات کرتے ہیں اس فلم میں یہ دکھایا گیا کہ اگر ہمارے اندر ہیمینیٹی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے تو یہ دکھائے گا لوگوں کو یہ لوگوں تک پہنچائے گا کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے پرتی پیار بڑھنا ضروری ہے رسپیکٹ بڑھنی ضروری ہے تو یہ بہت بڑی میسیج کے ساتھ ایک پلن جا رہی ہے اور رہی بات کی ملکہ مجھے کچھ ڈر نہیں بلکل کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ میں نے تو پہلے بھی ایسے ہی چیلنجن گولز کی اگر آپ دیکھیں آشرم میں بھی جب آشرم آرہا تھا اس سے پہلے کانٹروورسی ہوئی تھی کہ یہ تو باباوں کے خلاب ہے بلکہ اس میں بعد میں ریلیز ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے تو ایک کون مین کی کہانی تھی تو نہیں مجھے نہیں لگتا مجھے کسی سے کسی سے خطرہ ہے کیونکہ یہ جب لوگ فلم دیکھیں گے اس سے کنیکٹ کر بائیں گے کہ ہاں یہ ریل میں ہوا تھا اور ہمیں اس میں پہلے بھی فلم بنانی چیئے تھے اور اب یہ بنی تو بہت اچھی بات